کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا کہ تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا جب کربلا میں ہر ایک شہی شہادت کا جام پیتا گیا تو دس محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی فرشتے آگئے جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لئے تھی لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گرپت پر ہنسنے لگے اتنے میں ہی ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے اتنے میں ہی حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرص کرنے لگیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد آنے والا آپ کے اس شہزادے علی اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علیہ السلام علی اسگر کا سر چونتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر باب میں علی اسگر کو پانی پلا کر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے چھ ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے اس مسوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اے لوگو تین دن سے اس مسوم بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگو اس بچے کو پانی پلاو فوجہ یزید سے آواز آئی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لے رہے ہو اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اسگر نانا کی امت سے پانی مانگو امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانہ ہی تھا کہ علی اسگر چھ ماہ کے بچے کے لب ہی لے اور علی اسگر فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے رسول کے گلچن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں میری رگو میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے اے لوگو میں تین دن سے پیاسا ہوں تاریخ نے لکھا کہ علی اسگر کی صدا سے فوجہ اشکیہ ہلنے لگی عمر بن سعید اور شمر نے کہا کہ کہیں فوجہ یزید بغاوت پر نہ اتر آئیں آواز لگائی حرملہ تیر چلا حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا کہ وہ تیر علی اسگر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا اس تیر کی تین نوکے تھیں ایک نوک علی اسگر کی کمر میں لگی دوسری نوک علی اسگر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اسگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسگر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا تاریخ نے لکھا کہ علی اسگر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا امام حسین علیہ السلام اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کو ہاتھوں میں لیے اپنی نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اسگر کے خون کو زمین کے حوالے کریں زمین چیخ اٹھی مولا اس ناہ خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روزہ محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں آسمان سے آواز آئی اے رسول کے نواز سے اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روزہ محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے لوگو روزہ محشر میں خونے علی اسگر اپنے چہرے پر لے کر آوں گا اور فرماؤں گا کہ میرے چھے ماہ کے بچے علی اسگر کا کیا قصور تھا امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اسگر کو اپنے بازوہ میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے حضرت بی بی امی رباب نے رو کر فرمایا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو اپنے بازو سے ہٹایا جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر ارز کرنے لگی اے مولا جس نے میرے بچے کو شہید کیا ہے اس کی کوئی اولاد نہ تھی ماں باپ تو اپنے بچے کو جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کا درد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سبر کرو اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم سبر کرے ہر ظلم سہ کے ہم نے سبر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے آو علی اسگر کی قبر بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑا کھوڑتے ہیں اور علی اسگر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں دس محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے شیمن نے کہا کہ کون سا اس نے کہا کہ حسین ایک چھے ماہ کا بچہ لے کر آیا تھا ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا اس کا سر نہیں ملا شیمن نے کہا ڈھونڈو زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ فوجے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مار کر علی اسگر کو ڈھونڈتی رہی تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اسگر کا جسم مبارک سوار تھا جیسے ہی ایک ماہ نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا اس ماہ کا قلیجہ چیخ اٹھا ماہ نے چیخ تھی ہوئے مدینے کی طرف روح کیا اور فرمایا یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے نے اللہ کے دین کو بچایا اللہ کے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں